اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ خواب دو قسم کے ہوتی ہیں ایک خواب رحمانی ہوتی ہیں اور ایک خواب شیطانی ہوتی ہیں اور یہی مسئلہ سمجھ لو اگر کبھی رات کو تم کوئی درنا خواب دیکھو میری بیٹی یا میری بہن یا میرا بھائی تو ڈلنے کی بات نہیں اٹھنے کے فرن بعد تین دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم اور بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو تاکہ شیطان بھاگ جائے اور پھر یہ خواب کبھی کسی کو نہ بتانا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے نہیں ہزاں کوئی خواب دیکھو میں نے خواب دیکھو میں نے خواب دیکھو بالکل کسی کو ذکر ہی نہ کرے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر تم نے خواب دیکھا ہے لیکن پتہ نہیں لگتا اچھا ہے یا کیسے ہے تو پھر بھی حکم ہے کہ لا يذکروا الا علا عاقل لبیب حبیب کسی عالم کو کسی دوست کو خواب بتاؤ ہر بندے کو نہ بتاؤ وجہ کیا ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روحیہ جو ہے لا رجل تائرن یہ ایسے ہیں جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ دانا رکھاؤ حرکت کی تو گر گیا اس کی جو بھی تعبیر دے گا اسی طرح ہو جائے گا تو اگر کوئی جاہل ہوگا تو تعبیر تو جاہل ہو لی دے گا نا اگر عالم ہوگا اور اس کی تعبیر میں کوئی خطرہ بھی ہوگا تو وہ بنا کے سوار کے کوئی اچھی بات کرے گا کیوں خواب ایک علم ہے اس کی تعبیر دینا ایک علم ہے ہر بندہ معبر نہیں ہوتا ہر عالم معبر نہیں ہوتا محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تعبیر روحیہ کے امام تھے جن کی کتابیں ہیں انہوں کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار بھائی کے نیچے ایک بڑا لگن ہے اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے آدمی میں اچھی بات ہے تم جاؤ تمہیں اللہ دولت دیں گے تمہیں دولت ملے گی ہیرے جوہرات ملیں گے وہ چلا گیا کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار بھائی کے نیچے اتنا بڑا لگن انگار اسے دہکا ہوا ہے اب میں جلدی جاؤ تو بھرا گھر جل گیا وہ چلا گیا ہے تو جو طالب تھے نا جی انہیں کہا حضرت یہ عجیب بات ہے ایک آدمی خواب دیکھتا ہے اس کو آپ دولت دلا رہے ہیں دوسرا خواب دیکھتا ہے اس کا گھر جلا رہے ہیں خواب تو ایک جیسا ہے اس نے بھی وہی دیکھا اس نے بھی وہی دیکھا اور میں اس نے جب دیکھا تھا سردیوں کا زمانہ تھا سردیوں میں آگ بھی ڈیمت ہوتی ہے اور اس نے جب دیکھا تو گرمی کا زمانہ تھا اور گرمی کے زمانے میں آگ تو عذاب ہوتا ہے میں نے تو موسم کے مطابق تعبیر دی ہے تو یہ تعبیر ایسی چیزیں جو ہر کے جیسے انبیاء میں اللہ نے خاص علم دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طرح تمام انبیاء میں تعبیر کا علم جو ملا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کہہ رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ملا کس کو سیدنا بی بگر السدیق کہہ دو رضی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اور یہ ہی ایک مطلع سمجھنے کہ تمہارے ہمارے خواب صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں رحمانی بھی ہو سکتے ہیں شیطانی بھی ہو سکتے ہیں لیکن انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں سچ ہوتے ہیں اور نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی اتری ہو ان کے خواب میں کوئی شک نہیں ہو اچھا اسی طرح جتنا آدمی نیک ہوگا سالے ہوگا عابد ہوگا اور رات کو پاک صاف کپڑوں سے پاک صاف بستر میں سوتا ہوگا باولو سوتا ہوگا اور وہ تحجد کے وقت میں خواب دیکھیں وہ خواب سچا ہوتا ہے ایک اید دوپیر کو سو گئے کو خواب آ گیا یہ خیال ہوتے ہیں احلام ہوتے ہیں اور ایک سچا خواب ہوتا ہے جیسے کہ سیدہ صدیقہ قیدو رضی اللہ میں خواب دیکھا اور اپنے اببا سے عرض کیا کہ اببا جیان میں نے خواب دیکھا یہ بڑا عجیب خواب ہے میں نے دیکھا کہ آزمان سے ایک چاند اترا ہے اترا ہے اترا ہے اور میرے ہجرے میں آگے غائب ہو گیا پھر میں نے لیکھا کہ دوسرا جاند اترا ہے وہ بھی میرے ہجرے میں غائب ہو گیا پھر تیسرا جاند اترا ہے وہ بھی میرے ہجرے میں غائب ہو گیا تو حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے کوئی تعبیر نہ دی جب وفات ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ کی صل اللہ علیہ وسلم اور حضور کی تدفین مبارک ہوئی بی بی آئی شاہ کے گھر میں روتے ہوئے ابوبکر آئے اور کہا صدیقہ یہ وہ پہلا چاند ہے جو تیرے گھر میں آتی یہ بہنی کہتا چاند صحابہ کہتے ہیں جب حضور کے چیرے پر نظر پڑھتی تھی کہا چیرے پڑھتے ہیں جو تیرے پڑھتے ہیں جو تیرے پڑھتے ہیں